عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایفریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج انشاءاللہ ہم درس نظامی خاصة صالح اوپل کی کتاب علم السرف کا آغاز کریں گے علم السرف کا ارادہ نہیں تھا میرا پڑھانے کا لیکن جو ہے تفسیر وغیرہ پڑھانے کا سوچا تو علم السرف اس کے لئے موسٹ امپورٹنٹ ہے اور علم السرف کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ تمام الفاظیں سیغے ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور سٹارٹ سے پہلے میں کچھ دعائیں پڑھ لوں گی تاکہ اس سے برکت لڑ رہے ہماری لیکچر میں اور آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گی کہ جب بھی پڑھنے کے لئے بیٹھیں تو کچھ دعاؤں کا احتمام کیا کریں ان دعاؤں سے آپ کے پاس جو ہے اللہ کی برکت شامل حال رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو آپ اپنا اللہ تعالیٰ کو کی مدد آپ جو ہے اپنی طرف آپ اس کو متوجہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم مالہمنا رشدنا وقنا شر انفسنا ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وتب علینا انکا انتا التواب الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یاد الجلال والاکرام ربی ادقلنی متقل صدق و اقرجنی مقرج صدق و اجعلنی من لدھنکا سلطانا نصیر ربی شرح لی صدق و یسر لی امری و احلال اقدتا من لسانی یفقه قولی ربی یسر ولا تعسر وتممم بالغیر و بکنستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید تو اسٹارٹ کرتے ہیں بسمی سبحانہ وتعالی حمید و مسلیم مسلمان ٹھیک تو علم السرف کی تعریف ہے سب سے پہلے ہمارے پاس تو علم السرف کی تعریف کے حوالے سے کیا بات بتائی گئی ہے یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ علم السرف وہ علم ہے جس سے سیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے اور لفظوں کو گرداننے کا طریقہ اور ایک سیغے سے دوسرا سیغہ بنانے کا خائدہ معلوم ہوتا ہے ٹھیک ہے علم السرف ایک علم کا نام ہے سب سے پہلے یہ سمجھ لیں علم السرف ایک علم کا نام ہے جیسے دنیا کے اور بھی علوم ہیں پڑائیاں ہیں اسی طرح علم السرف ایک علم کا نام ہے جس سے سیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے سیغے سیغے کا مطلب ہوتا ہے سرف کی اسطلاح میں عرب کی اسطلاح میں لفظ کوئی بھی لفظ ہے اس کو ہم سیغہ کہیں گے ٹھیک ہے سیغوں کی پہچان کا مطلب یہ ہے پتا چلے گا ہمیں کہ کون کون سا لفظ کیا بتا رہے ضربتو کیا بتاتا ہے اور ضربتا کیا بتاتا ہے یہ دو سیغوں کا فرق بتائیں گے ضربتو میں نے کیا میں نے مارا اور ضربتا تم نے مارا ٹھیک ہے دونوں میں فرق ہے نا اور بھی معنیوں کے حتبار سے تو یہ سیغوں کی پہچان ہے اور لفظوں کو گرداننے کا طریقہ گرداننے کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک سیغے سے دوسرا سیغہ بنانا اور ایک سیغے سے دوسرے سیغے بنانے کا خائدہ معلوم ہوتا ہے گرداننے کا مطلب بیسیکل یہ تھا کہ ایک اگر میں آپ کو زرابہ بتا دوں تو آپ جب گردان پڑھ لیں گے تو آپ خابل ہو جائیں گے کہ زرابہ سے پوری گردان کیسے چلے گی یہ پوری فیل ماضی کی گردانے تو یہ کس طرح سے چلے گی آپ اس علم کو سمجھ کر جان لیں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ نے پڑھا کہ ایک سیغے سے دوسرا سیغہ بنانے کا خائدہ معلوم ہو جائے گا یعنی کہ دیکھیں زرابہ ایک فیل ہے زرابہ فیل کے ذریعے سے ہم کیا کیا اور چیزیں نکال سکتے ہیں یہ بھی ہم اس علم میں پڑھتے ہیں جیسے عربی زبان کی فساد اور بلاغت ہی اسی میں ہیں کہ آپ ایک لفظ کو ایک چیز کو بس دیکھ لیں تو اس سے آپ کو بہت ساتھی چیزیں پتہ چل جائیں گی ٹھیک ہے اب زرابہ کا استعمال اردو میں اتنا نہیں ہوتا میں کوئی ایسی مثال دیتی ہوں جو کہ آپ جو ہے جس کا استعمال اردو میں بھی ہوتا ہوتا تاکہ آپ کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں ٹھیک ہے تو اب کتابہ کتابہ ایک لفظ ہے کتابہ ایک لفظ ہے کاف تابہ یہ عربی زبان میں اس کا مطلب اگر میں کتابہ کاف زبر کا تا دبر تا اور با دبر با نکالوں تو یہ واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے فیل ماضی کا اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے لکھا ٹھیک ہے اس نے لکھا اب میں اس کا ہر سیغہ بنا سکتی ہوں کتابہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کتابہ سے کیا بنے گا فیل ماضی سے بنے گا یکتو ہو ٹھیک ہے وہ لکھتا ہے یا لکھے گا صحیح اس کے بعد اکتو یعنی لکھتو ایک مرد یعنی مخاطب کی بات ہو رہی ہے اس طرح سے اسی طرح بہت سارے سیغے ہمارے پاس نکل سکتے ہیں صرف ایک سیغے کو ایک لفظ کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے سنایا کاتبہ وہی یعنی وہی کے لکھنے والے تو لکھنا ایک لفظ تھا اس کے ذریعے سے ہم نے کتنے سارے سیغے نکال لیے کہ وہ لکھتا ہے یا لکھے گا تو لکھ اور لکھنے والا اور بہت سارے سیغے ہوتے ہیں میں نے تو کچھ اگزیمپلز دیئے ہیں بس ٹھیک ہے سمجھ بھی آئے ہیں علم صرف کیا ہے علم صرف ایک علم کا نام ہے جس سے سیغوں کی پہچان حاصل ہوتی یعنی پتا چلتا ہے ضربتو اور ضربا میں کیا فرق ہے اس کے ساتھ گرداننے کا طریقہ آتا ہے یعنی ایک سیغہ صرف موجود ہوگا تو پوری گردان آپ کس طرح سے پڑھیں گے یہ آپ کو پتا چلے گا اس کے بعد ایک سیغے سے دوسرے سیغہ بنانے کا خائدہ معلوم ہوتا ہے یہ بھی آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا اس کے بعد ہے کہ فائدہ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ صحیح طور پر پڑھنا آ جاتا ہے یعنی علم صرف کا فائدہ کیا ہے کہ علم صرف کے ذریعے سے الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا آ جاتا ہے جب ظاہر سی باتیں ضربتو اور ضربتہ کا فرق پڑھا ہوا ہوگا آپ نے یعنی دیکھیں ضربتو اور ضربتہ میں کیا فرق ہے ایک پر تاپے پیش ہیں اور ایک پر زبر ہیں تو جب آپ انشاءاللہ علم صرف کے حامل ہو جائیں گے علم صرف سمجھنے والے ہو جائیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ بھئی یہ زبر ہے اور یہ پیش ہے دونوں کو میں نے دیفرینشیئٹ کر کے دونوں میں فرق کر کے پڑھنا ہے صحیح ہے تو فائدہ یہ تھا اس کا اب کچھ استلاحات ہمارے پاس آئی ہیں کہ استلاحات کے حوالے سے دیکھیں زمہ پیش کو کہتے ہیں زبر زمہ پیش کو کہتے ہیں فتحہ زبر کو اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ چھوٹے ہم نے نورانی خائدے میں بھی یہ باتیں پڑھی بھی ہوتی ہیں بس یہاں پر جو ہے نا ان کے الفاظ چینج ہو گئے یعنی زمہ زمہ کا مطلب کیا ہوگا پیش فتحہ زبر اور کسرہ زیر ٹھیک ہے تنوین ہم خائدے میں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں حرکت زبر زیر پیش یعنی کوئی بھی زبر ہے زیر ہے پیش ہے وہ کیا کہلاتا ہے ڈائریکٹلی حرکت کہلاتا ہے اس کے بعد ہے سکون اور جذب خائدے میں بھی آپ نے پڑھا ہوئے آپ کو اچھی طریقے سے پتا ہوگا سکون اور جذب کیا چیز ہوتی ہے تو سکون اور جذب ہمارے پاس حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں یعنی نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے تینوں بھی نہیں ہے تو ہم کیا کہیں گے یہ سکون کی حالت میں تشدید ایک حرف کو دو بار ایک سکون اور ایک حرکت کے ساتھ پڑھنا ازززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز متحرک ہونے کی حالت میں تو وہ کیا کہہ لائے گا وہ ہمارے پاس تشدید کہہ لائے گا اس کے ساتھ دیکھیں اس کے ساتھ وہ حریف جس پر پیش ہو مضموم کون ہوگا دیکھیں زمہ سے نکلا ہوئے زمہ ہم نے پڑھا پیش کو کہتے ہیں تو مضموم کون ہوا جس حرف پر پیش ہو تو جس حرف پر پیش ہو وہ مضموم ہے مفتو کیا ہے فتحہ کسے پڑھاتا فتحہ زبر کو کہتے ہیں تو وہ لفظ جس پر زبر ہو وہ لفظ جس پر فتحہ ہو وہ مفتو کہہ لائے گا مقصور کسرہ ہم نے پڑھی ابھی کہ کسرہ زیر کو کہتے ہیں تو وہ لفظ جس پر کسرہ ہو تو وہ کیا کہہ لائے گا مقصور کہہ لائے گا متحرک حرکت پڑھاتا نا تو حرکت جس لفظ پر ہوگی وہ کیا کہہ لائے گا لفظ متحرک کہہ لائے گا ٹھیک ہے سمجھا لیے میری بات اس کے بعد ہے کہ ساکن تو ساکن وہ حرف ہے جس پر حرکت نہ ہو ساکن کیا چیز ہے کہ وہ لفظ جس پر حرکت نہ ہو حرکت کے نہ ہونے کو ہم کہتے تھے جو ہم نے پچھلا پڑا تھا صحیح سکون اور یہ کیا ہے ساکن ساکن تو ساکن کیا ہوگا جس لفظ پر کوئی حرکت نہ ہو وہ ساکن ہوگا مشدد کیا ہے تشتیج سے نکلا ہوئے تو یعنی وہ لفظ جس پر تشتیج ہو وہ مشدد ہے حرف علت کیا ہے تو حرف علت تین ہے واؤ علف یا کے مجموعہ ان کا وائی ہے ٹھیک ہے حرف علت حرف علت تین ہے اب حرف علت آپ آگے جاگے بہت تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی حرف علت تین ہوتے ہیں بس آپ یہ پڑھ لیں کہ جیسے پوری جو حروف تحجی ہے عربی کی اس میں تین لفظ ہیں کون کون سے واؤ علف یا جن کا مجموعہ وائی کہلاتا ہے اور یہ حرف جو ہے کچھ بگاڑ پیدا کرتے ہیں لفظوں میں تو ایسے لفظوں کو کیا کہتے ہیں حرف علت سیغہ لفظ سیغہ لفظ کو اسم نام کو فیل کام کو کہتے ہیں سیغہ کے بارے میں بتا ہے لفظ کو کہتے ہیں اسم پچھپن سے پڑھتے ہوئے آئے ہیں اودو گرامر میں بھی کہ اسم نام کو کہتے ہیں اور فیل کسے کہتے ہیں کام کو کہتے ہیں بس اس کے بعدیں کہ زمانہ وقت کا نام ہے اور وقت تین ہے زمانہ زمانہ کیا ہوتا ہے جس میں ہم یعنی ہم جس دور میں رہ رہے ہیں جس جس وقت میں رہ رہے ہیں تو زمانہ تو زمانہ وقت کا نام ہے اور وقت کتنے ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں ہمیشہ سے بڑھا ہوئے ایک کیا ہوتا ہے ماضی ہوتا ہے جو گزرا ہوئے اور ایک موجودہ ہوتا ہے اور ایک آنے والا ہوتا ہے تو ماضی گزرا ہوا حال موجودہ مستقبل آنے والا فیلِ ماضی فیلِ ماضی کیا ہے اس فیل کو کہتے ہیں جو گزرا ہوا زمانہ بتائے جیسے زورابہ اس نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں ماضی کا آخر ہمیشہ مفتو ہوتا ہے فیلِ ماضی کیا ہوگا جو گزرے ہوئے زمانے کو بتائے یعنی وہ زمانہ جو گزر چکا ہے اس کے بارے میں اگر کوئی سیغہ بتا رہے تو میں کہوں گی کہ یہ فیلِ ماضی ہے یعنی ہے کہ ایسا فیل ہے جو ماضی پر دلالت کرتا ہے اور اس فیل کی پہچان کیا ہوگی یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کے آخر میں زبر آئے گا دیکھیں لکھا ہے نا مفتو ہوگا اس کا آخر ہمیشہ مفتو ہوگا یعنی آخر میں زبر آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے فیلِ مضارے اس فیل کو کہتے ہیں جو زمانے موجودہ یا آئندہ بتائے جیسے یزریبو مارتا ہے ہمارے کا وہ ایک مرد زمانے موجودہ یا آئندہ میں مضارے کا آخر مضموم ہوتا ہے دیکھیں ہم نے انگلیش میں بھی بڑھا ہے اردو میں بھی ہم اس طرح سے پڑھتے تھے کہ تین ٹینسز تھے ویسے تو میں نے آپ کو اس میں بھی بتایا کہ تین ٹینسز ہوتے ہیں یعنی زمانے تین ہے ماضی حال مستقبل لیکن جب ہم سیغوں کی بات کرتے ہیں تو سیغے دو ہوتے ہیں یعنی ایک فیلِ ماضی یعنی گزرے ہوئے زمانے پہ دلالت کرے گا یعنی ایسے سیغے ہوں گے جس میں بتائے جائے گا کہ اس نے مارا یعنی اس نے یہ کام پچھلے زمانے میں کیا اور ایک سیغہ ایسا ہوگا کہ جس میں موجودہ کا بھی ذکر ہوگا اور آئندہ آنے والے کل کا بھی ذکر ہوگا بس آپ کو اس کے آگے پیچھے کے الفاظ سے پتا چلے گا کہ جو ہے نا یہ ابھی کی بات کی جاری ہے یعنی موجودہ کی بات کی جاری ہے یعنی آنے والے زمانے کی بات کی جاری ہے جیسے یزریبو کا لفظ ہے اب یزریبو مارتا ہے یا مارے گا ٹھیک ہے وہ ایک مرد زمانے موجودہ یعنی اہندہ میں مزارے کا آخر مضموم ہوتا ہے صحیح پہلی بات مزارے میں دو وہ پائے جاتے ہیں زمانے ایک موجودہ اور دوسرا مستقبل اور اس کا آخر کیسا ہوگا مضموم ہوگا یعنی اس کے آخر میں پیش ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے کہ امر اس فیل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے جیسے ازریبو مار ٹھیک ہے امر کسے کہتے ہیں اس فیل کو کہتے ہیں پہلی بات فیل ہے فیل کسے کہتے ہیں فیل کام کو کہتے ہیں یعنی امر ایک کام ہے ٹھیک ہے جس میں کسی کام کو جس میں کسی بندے کو کسی کام کا حکم دیا جارہا ہوتا ہے جیسے ازریبو مار صحیح نہیں کیا ہے نہیں اس فیل کو کہتے ہیں جس میں کسی کان سے روکا جائے جیسے لا تذرب تو مت مار اب آپ اس عمر اور نہیں کو بہت اچھے طریقے سے آیت کے ثروح یاد کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا حکم دیا تو دونوں لفظ آگئے عمر کا مطلب حکم دینا اور نہیں کا مطلب روکنا ٹھیک ہے اپنی مثالوں کو آیتوں کے ذریعے سے یاد رکھنا سیکھیں آپ کو سواب بھی ملے گا اور آپ کو بہت اچھی طریقے سے یاد بھی رہیں گی اس بات اور مصبت کیا ہے فیل کے ہونے کو کہتے ہیں جیسے زورابہ اس نے مارا یزریبو مارتا یعنی جس بھی لفظ میں کسی کام کا ہونا پایا جائے گا پوزیٹیوٹی پایا جائے گی وہ کیا کہلائے گا وہ کہلائے گا اس بات یا مصبت ٹھیک ہے نفی کیا نفی کا مطلب ہے فیل کے نہ ہونے کو کہتے ہیں جیسے ما زورابہ اس نے نہیں مارا لا یزریبو وہ نہیں مارتا یعنی فیل کا اس میں نہیں ہونا بتایا جا رہا ہے کہ فیل یہ واقع نہیں ہوا صحیح تو ایسے لفظوں کو جس میں فیل کا واقع ہونا نہ بتایا جائے وہ کیا کہلائیں گے نفی اور منفی کہلائیں گے اس کے بعد ہے فائل فائل پچپن سے پڑھ کر آرہے ہیں فائل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والا اور مفعول جس پر کام کیا جائے ضربہ زیدن امرن اب یہ ضربہ زیدن امرن تھوڑی مشکل سے مثال ہے میں آپ کو آسان سے مثال دے کر بتا دیتی ہوں علی نے سیب کھایا ٹھیک ہے علی نے سیب کھایا اب کھانا کھانا ایک کام ہے تو کھانا کیا ہو گیا فیل ہو گیا علی ایک لڑکا ہے جس نے سیب کو کھایا ہے تو علی کھانے والا ہے یعنی اس جملے میں کام کرنے والا ہے تو علی کیا ہو گیا علی فائل ہو گیا اور جس چیز پر کام کیا گیا یعنی سیب کو کھایا گیا ہے تو سیب کیا ہو گیا سیب مفعول ہو گیا تو یہاں یہ بتایا گیا ضربہ زیدن امرن مارا تو زید مارنے والا ہے تو یہ فائل ہو گیا ضربہ فیل ہے اور امرن کیا ہے امرن مفعول ہے مارا زیدنے امر کو اس میں ضربہ فیل ہے زیدن فائل ہے اور امرن مفعول ہے فیل معروف وہ فیل ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو جیسے ضربہ زیدنے مارا اس میں مارنے والا معلوم ہے اور وہ زید ہے یعنی فیل معروف کیا ہوتا ہے جس بندے نے وہ کام کیا ہے وہ عمل کیا ہے وہ معلوم ہے صحیح نامعلوم نہیں ہے وہ معلوم ہے جیسے ابھی میں نے مثال دی تھی کہ علی نے سیب کھایا تو کھانے والا جو بندہ ہے وہ معلوم ہے کہ وہ علی ہے ٹھیک ہے تو ایسے فیل کو فیل معروف کہتے ہیں یعنی ایسا فیل جس کا کام کرنے والا موجود ہے ہمیں معلوم ہے تو وہ کیا کہلائے گا فیل معروف جیسے زرابر زیدن زید نے مارا اب مارنے کا عمل جس نے کیا وہ بندہ ہمارے سامنے وہ موجود ہے ٹھیک ہے فیل مجھول کیا ہے فیل مجھول وہ فیل جس کا کام کرنے والا معلوم نہ ہو جیسے زرابر زریبہ امرن ٹھیک ہے جیسے زریبہ امرن فیل مجھول کیا ہے فیل مجھول وہ جس کا کام کرنے والا معلوم نہ ہو دیکھیں یہاں پر جو عمر ہے وہ مارا گیا ہے یعنی عمر کو مارا گیا ہے لیکن عمر کو جس نے مارا ہے اس بندہ کا ذکر نہیں ہے یعنی فائل موجود نہیں ہے تو ہم کیا کہیں گے یہ ایک ایسا فیل ہے جو مجھول ہے جس میں جہل ہے اس میں یہ معلوم نہیں کہ مارنے والا کون ہے اس کے بعد فیلے لازم وہ فیل ہے جو فقط فائل پر پورا ہو جائے جیسے جلسہ زیدن زید بیٹھا زہبہ عمرون عمر گیا فیلے لازم وہ فیل ہوتا ہے جو صرف فائل پر پورا ہو جائے یعنی مفہول لانے کی مجھے ضرورت محسوس نہ ہو جیسے جلسہ زیدن اب زید بیٹھ گیا زید نے یہ جو عمل پرفارم کیا اس میں کسی اور کا عمل دخل ہے ہی نہیں بس زید بیٹھ گیا تو ہم کہیں گے یہ کیسا ہے فیلے لازم ہے اور زہبہ عمرون یعنی عمر گیا تو عمر کے جانے میں بھی کسی مفہول کی ضرورت نہیں تھی تو یہ بھی فیلے لازم ہے فیلے متعددی وہ فیل ہے جو فائل اور مفہول دونوں پر پورا ہو جیسے زرابہ زیدن عمرن زرابہ زیدن عمرن یعنی زید نے عمر کو مارا زید نے مارا تو فوراں سوال کیا جا سکتا ہے کس کو تو ہم بتائیں گے عمر کو تو یہ ایک ایسا فیل تھا جس میں مفہول کے ذکر کی ضرورت پڑھ رہی تھی تو لہٰذا یہ فیلے متعددی ہے غائب غائب کیا ہے وہ ہے جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو جس سے بات نہ کی جائے یعنی غائب کون ہے غائب دو تین بندے موجود ہیں ہم کس کو غائب بولیں گے جو یہاں موجود نہیں ہے تو وہ ہے جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو جس سے بات نہ کی جائے حاضر وہ ہے جس سے بات کی جائے دو بندے بیٹھیں آپ اس میں بات کر رہے ہیں تو دونوں کیا ہیں ایک دوسرے کے لیے حاضر ہیں متقلم بات کرنے والے کو کہتے ہیں یعنی ایک بندہ دوسرے سے بات کر رہا ہے تو جو بندہ بات کر رہا ہے بات کرنے والے کو متقلم کہتے ہیں تکلم سے نکلا ہوا ہے لفظ واحد ایک کو تصنیہ دو کو جمع دو سے زائد کو کہتے ہیں ٹھیک ہے عربی زبان کی فساد اور بلاغت کی ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ جیسے اردو میں اور انگلش میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ یا تو سنگیولر اور پلورل ہوتے ہیں یعنی سنگیولر کا مطلب ایک اور پلورل جب آ جائے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے اب ایک کے بعد جتنے بھی ہوں دو ہوں تین ہوں پانچ ہوں دس ہوں بیس ہوں ایکس بائی جتنے بھی ہوں وہ پلورل میں آ جاتے ہیں واحد اور جمع میں آ جاتے ہیں یعنی واحد ایک اور جمع یعنی ایک سے زائد جتے بھی ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں لیکن عربی میں فساد اور بلاغت زیادہ ہے تو اس میں ایک آئے گا اس کے بعد دو کے لیے بھی ایک الگ لفظ موجود ہے پھر دو کے بعد اگر تین چار پانچ چھے اور آگے تک اپ ٹو سون جتنے بھی کاؤنٹنگ جا رہی ہے تو وہ جمع کے اندر شمار کی جائیں گے سمجھائیں تو حرف اصلی اس کو کہتے ہیں جو وزن کرنے میں فا یعین یا لام کی جگہ ہو پس جو حرف فا کی جگہ ہو اس کو فا کلمہ اور جو عین کی جگہ ہو اس کو عین کلمہ اور جو لام کی جگہ ہو اس کو لام کلمہ کہتے ہیں جیسے نصورہ فعلہ کے وزن پر ہے اس میں نون فا کلمہ فا عین کلمہ لام کلمہ ہے دیکھیں عربی زبان بڑی پیاری ہے اور خوبصورت ہے اگر سمجھ جائے جیسے میں نے آپ کو ابھی کتابہ کی مثال دی تھی بلکل اسی طرح سے دیکھیں کتابہ ایک لفظ ہے اب کتابہ سے میں نے آپ کو کتنے سارے لفظ بنا کر دکھائیتے تھے کہ کتابہ یکتوبو کاتیبون اکتوب اتنے سارے الفاظ ہیں نا تو اب دیکھیں جب سیغے بدل رہے ہوتے ہیں تو اس میں الفاظ میں بھی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے جیسے کتابہ اور کاتیبون کو اگر میں دیکھوں تو کاتیبون میں کتابہ کے مقابلے میں کونسا لفظ زیادہ ہے بتائیں علیف زیادہ ہے ٹھیک ہے تو علیف اس کا حرف اصلی نہیں ہے حرف اصلی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ہر سیغے میں موجود ہیں ٹھیک ہے ہر سیغے میں جو موجود ہیں کبھی بھی ختم نہیں ہو رہا تو ایسے لفظ کو میں حرف اصلی کہتی ہوں ٹھیک ہے تو کاف تابہ کتابہ میں کاف تابہ وہ الفاظ ہیں جو ریپیٹیٹلی ہر سیغے میں موجود ہوتے ہیں کوئی بھی سیغہ ایسا نہیں ہوگا جو ان الفاظ سے خالی ہو ان الفاظ کے علاوہ جتنے بھی الفاظ ہیں وہ کیا ہیں حرف زائد ہیں ٹھیک ہے تو عربی زبان میں کسی بھی لفظ کے اصل الفاظ کو معلوم کرنے کے لئے ایک وزن بنائے گا ہے یعنی ایک پیرامیٹر میجرمنٹ کے لئے بنائے گا ہے اور وہ ہے فاعین لام اور جیسے کتابہ میں فا کی جگہ کاف ہوگا تاعین اور با لام کی جگہ انہوں نے جو مثال دی نصورا کو بھی رکھ لیں نصورا فاعلا نونس فا کی جگہ سواد عین کی جگہ اور را لام کی جگہ بس اس کے ساتھ ہے کہ حرف زائد اس کو کہتے ہیں جو فاعین لام میں سے کسی کی جگہ پڑھنا ہو حرف زائد کیا ہے فاعین لام میں سے کسی کی بھی جگہ پر نہیں ہے کیونکہ فاعین لام کی جگہ پر جو آ رہے ہیں تو ہم نے تو ان کو حرف زائد حرف اصلی کہہ دیا اب حرف اصلی کے علاوہ جتنے بھی ہوں گے وہ آٹومیٹیکلی حرف زائد ہوں گے جگہ پڑھنا ہو جیسے اجتنابہ افتالہ کے وزن پر ہے اس میں جیم ساکن فا کی جگہ ہے اور نون مفتو عین مفتو کی جگہ ہے اور با مفتو لام کی جگہ ہے پس جیم نون با حرف اصلی ہیں اور باقی حرف یعنی حمزہ اور تا زائد ہیں سمجھ آ گئی ہوگی امید کرتی ہوں بات دیکھیں کیسے اجتنابہ افتالہ کے وزن پر ہے اب یہاں فا عین اور لام موجود ہیں تو جو جو الفاظ فا عین لام کی جگہ پر موجود ہوں گے وہ حرف اصلی ہیں اور جو نہیں ہوں گے وہ حرف اصلی نہیں ہیں صحیح تو دیکھیں افتالہ فا کی جگہ پر جیم آ رہے اور عین کی جگہ پر نون آ رہے اور لام کی جگہ پر بار آ رہے تو جیم نون اور با کیا ہیں یہ حرف اصلی ہیں اور باقی جو ہیں وہ حرف زائد ہیں سمجھائیں اور تو اس کا مادہ کیا نکلے گا یعنی الفاظ کیا نکلیں گے اس لیے جنبہ اور جنبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے جنبہ کا مطلب ہوتا ہے پرہیز کرنا اجتناب کرنا بولتے ہیں نا اجتناب کرویں اجتناب کریں پرہیز کریں آپ تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا کہ آپ اسے دور رہیں پرہیز کریں سمجھ آرئیے تو امید کرتی ہوں یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اس کی تمرینات بھی میں آپ کو حل کرواؤں گی آگے کے جو لیکچرز ہیں اس میں تو تمرین نہیں ہیں اس کو بھی میں حل کرواؤں گی لیکن پہلے میں لیکچرز اپلوڈ کروں گی اور آپ پہلے خود تمرین کو خود سے حل کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ جب ہم شروعات کو لیتے ہیں یا پھر کسی اور ذرائع سے جو ہے اپنی تمرینات کو حل کرتے ہیں تو ہمارا دماغ جو ہے اس طرح سے کام نہیں کرتا جس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے اور مشقیں کرنی چاہیے امید کرتی ہوں الحمدللہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی واقر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمین